جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے جہانزیب خان کھچی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے صوبائی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا تحریک انصاف کے حکومت جنوبی پنجاب کو صوبہ ضرور بنائے گی اور یہ بھی بتا دیا کہ وزیراعظم عمران خان انتیس یا تیس نومبر کو صوبہ کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر جانسپورٹ جہانزیب خان کھچری نے بڑا دعویٰ کر دیا جہانزیب خان کھچری نے دعویٰ کیا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت نے اپنا کام مکمل کر لیا اہم خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کو صوبہ ضرور بنائے گی یہ بھی بتا دیا کہ وزیراعظم عمران خان انتیس یا تیس نومبر کو صوبہ کے حوالے سے آہم اعلان کریں گے اہم خبر ہے صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزیب خان کھچی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کو صوبہ ضرور بنائے گی اور یہ بھی بتا دیا کہ وزیراعظم عمران خان 29 یا 30 نومبر کو صوبہ کے حوالے سے حام اعلان کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزیب خان کھچی نے بڑا دعویٰ کر دیا جہنزیب خان کھچی نے دعویٰ کیا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت نے اپنا تمام تر کام مکمل کر لیا صوبائی وزیر کا مسیح کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا تحریک انصاف کے حکومت جنوبی پنجاب کو صوبہ ضرور بنائے گی اور یہ بھی بتا دیا کہ وزیراعظم عمران خان 29 یا 30 نومبر کو صوبے کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزیب خان کھچی نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب 29 یا 30 تاریخ کو عوام سے قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں اس کا پورا ایک روڈ میپ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ ہمارا جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا اور اس کی طرف ہماری ڈریکشن بالکل ہے اور اس کے اوپر ہم فوکس بھی ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ طریق انصاف کی حکومت ضرور بنائے گی انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب 29 یا 30 تاریخ کو عوام سے قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں اس کا پورا ایک روڈ میپ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ ہمارا جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا اور اس کی طرف ہماری ڈریکشن بالکل ہے اور اس کے اوپر ہم فوکس بھی ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ طریق انصاف کی حکومت ضرور وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کچی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ملتان سبیرو چیف رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں جی رضا ملک آگاہ کیجے گا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے صوبہ جنوبی پنجاب کی حوالے سے رضا ملک سے غالبا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کچی نے بڑا دعویٰ کر دیا جہاں زیب خان کچی نے دعویٰ کیا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت نے اپنا کام مکمل کر لیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں بیورو چیف رحیم یار خان آسیم صدیق سے جی آسیم صدیق وزیر ٹرانسپورٹ نے بڑا دعویٰ کر دیا ملکو وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کچی نے بڑا دعویٰ کیا آج رہیم یار خان وہ دورے پار ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹوں سے ملاقات کی اس طرح انہوں نے پریس سے بات کرتے ہیں انہوں نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور اٹھائیس طریق کو وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے بہت بڑا اعلان کریں گے اور صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف اس کو ضرور بنائے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس کو بنائے گی اس کے حوالے سے تمام لاحے عمل مکمل کر لیا ہے یہ دعویٰ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اٹھائیس طریق کو وزیر اعظم عمران خان بہت پاکستان قوم سے خطاب کریں گے اس قوم سے خطاب کر دوران پاکستان جنوبی پنجاب کے صوبہ کے حوالے سے مکمل لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے مکمل لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے آپ ان سے دیکھ مرزی بتائیے گا ہومورک مکمل کر لیا گیا اس سے کیا مقصد ہے چون سا ہومورک مکمل کر لیا اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کیجئے گا دیکھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی گی تھی صوبہ پنجوبی پنجاب کے حوالے سے میں نہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مکمل ہومورک مکمل کر لیا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس لاحے عمل کا ہومورک ہے مقاملے میں جو عوام کو اعلان کریں گے عوام کے ساتھ اٹھائیس طریق کو جب خطاب کیا جائے گا اس میں مکمل طور پر اس کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا کس طرح جنوبی پنجاب صوبہ کو بنایا جائے گا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب پاکستان طریقہ انصاف کی بنائی گی اور اس کے حوالے سے تمام لاحے عمل دیا کریں اور عمران خان اٹھائیس طریق کو جو تقریر کریں گے عوام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا اس خطاب میں صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بنانے کے تمام لاحے عمل اس کے طریقے کار کے بارے میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا عاصم صدیق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملتان سے بیورو چیف رضا ملک اور لاہور سے علی رامی نے ہمیں جوائن کیا ہے روح کریں گے ملتان کا رضا ملک سے جانیں گے جی رضا ملک آگاہ کیجے گا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سے کھچی کا کہنا ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا ہومورٹ بھی مکمل کر لیا گیا ہے اسے بارے میں آگاہ کیجے گا جی بلکل اس سوالے سے جہاں باتشید کی جائے رہی ہے تو اس سوالے سے جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان تیریکی انصاف کی حکومت بھی بنائے گی تاہم دو تیہائی اکثریت کے بغیر ایسا ہونا واضح طور پر ناممکن نظر آ رہا ہے صوبہ کا چام اسے شورت میں ہی عمل میں لائے گا سکتا ہے جب واضح طور پر دو تیہائی اکثریت آسل ہو اور اس کے بعد ہی یہ صوبہ بنے گا تاہم یہ صوبہ کے حوالے سے جو پیش اپس کا سکتہ ہے وہ جاری ہے اس کا پاکستان تیریکی انصاف پہلے دن سے ہی جو ہے وہ پٹی میں نظر آتی ہے تقریب میں نظر آتی ہے رضا ملک سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان تیریکی انصاف کے صوبہ وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیم خان کھچی نے بڑا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا اس حوالے سے حکومت نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے ان سے جانتے ہیں جی علی رامے آگاہ کیجئے گا صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا جی بالکل ابھی تک جو صوبہ پنجاب کے حوالے سے ہے وہ تو ابھی پیش رفت نہیں ہو لیکن ملتان میں جو میری سیکیٹریٹ کے حوالے سے ہے اس پر اب ورکنگ شروع کر دی گئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو اس میں جو چیز سیکیٹری پنجاب کو بقیادہ پر واضح پر کہا گیا ہے کہ وہاں پر ایک میری سیکیٹریٹ بنانے کے لیے مختلف صوبائی محکموں کے افسران وہاں پر نوملیٹ کیا جائیں گے تاکہ جنوبی پنجاب کے تمام تک جو معاملات ہیں وہ وہاں سیکیٹریٹ سے ہی دیکھے جائیں گے تو اس کے لیے ہر صوبائی محکمے کا جو کہ 36 آپ کے پبلک دپارٹمنٹ ہیں ان کے ہر محکمے کا ایک سپیشل سیکیٹی جو ہے وہ وہاں پر تینات ہوگا اور سپیشل سیکیٹی کے ساتھ ایک جیپی سیکیٹی اور سیکشن افیسر اور ان کا تمام کر عملہ وہ وہاں پر سیکیٹریٹ میں بیٹھے گا اور سرکاری معاملات وہاں پر دیکھیں گے مختلف صوبائی محکموں سے جن پر پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں گے وہ سنبھالیں گے تو دوسری طرف جو کرائم کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے ہے تو پولیس کے حوالے سے بھی وہاں پر ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہ وہاں پر تینات کیا جائیں گے اور ان کے ساتھ ایس ایس بی اور ان کے دیگر عملہ جو ہے وہ وہاں پر شامل ہو جاؤں اور اس کرائم کے حوالے سے وہاں پر انٹرسٹیگیٹ بھی کریں گے اور پبلک جو ایشوز ہوں گے اس کے حوالے سے وہاں پر معاملات جو ہے وہ نمٹائیں گے اچھا علی نامی یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے سب سیکیٹریٹ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا جنوبی پنجاب میں تو اس اعلان کا کیا ہوگا تو ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ابھی یہ معاملات ہیں وہ صبح تک نہیں پہنچ سکتے مینی سیکیٹریٹ کی بات کیا تو وہ بن سکتا ہے لیکن مینی سیکیٹریٹ کے لئے بھی پنجاب سے پروغل چھوڑا ہوا لازمی ہوگی لیکن صبح پنجاب بنانے کے حوالے سے بھی حکومت کو مشکلات کا سامنہ ہے کیونکہ تحادی نماتے صاحب تو ہیں لیکن صبح بنانے کے حوالے سے بھاری حصیت کی جرائے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ ابھی تک ان کے پاس گورمنٹ کے پاس نہیں لیکن مینی سیکیٹریٹ اپنانے کے لئے اچھا علی رامے یہ بھی بتائیے گا کہ سابق وزیر آسم جہاں سیدیو سروزہ گلانی انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر ان کے تفاق کے بغیر صوبہ نہیں بن سکتا تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ہم سے رابطہ کریں تو کیا اس قسم کے کوئی روابط کی خبر ملی دیکھیں ابھی یہ صرف کہنے سنے کی باتیں نظر آ رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی کی گورمنٹ ان کے پاس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں اوکوزیشن کی جماعتیں وہ کہنے کہ ان کے پناہ پر یہ معاملات نہیں بن سکتے لیکن ابھی یہ معاملات چل ضرور رہیں کہ اس طرح کوئی باہنی مشابرت کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا جا سکے لیکن ابھی تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر کچھ معاملات جو ہیں وہ متضاد دکھائی دے رہے ہیں کہ ابھی کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ یہ منی سیکیٹری جیسے صبح اس کے جو تفاتر ہیں وہ بہاول بر میں قائم کیے جائیں گے اور کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملتان میں ہی قائم کیے جائیں گے لیکن ابھی پی ٹی آئی میں تضاد ہے اور اوپوزیشن جماعتوں کو شامل کرنا وہ بات کی بات ہے تو ابھی صبح جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے لیکن منی سیکیٹریٹ کے حوالے سے برکنگ بہت تیزی سے جاری ہے بہت تیزی سے جاری ہے علی رامی ہمارے ساتھ رہیے گا روح کریں گے ملتان کا رضا ملک سے جانے گے جی رضا ملک آگاہ کیجئے گا بتائیے گا سیکیٹریٹ کہاں بنے گا کہاں متوقع ہے ملتان یا بہاول پور میں جی ببکل سیکیٹریٹ کے حوالے سے تو جو واضح اداعات ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں جلی انتظامیہ کو بھی اور اس حوالے سے ملتان کو بھی کہ ملتان میں ستر سے سو کمروں کی جو عمارتیں ہیں ان کی تلاش کا جس چلہ ہے وہ شروع کیا جاتا تھا ہے اور مختلف عمارتوں کو اس حوالے سے عمار کر کے ان کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ بیجوائی گئی ہیں حکومت پڑھار کو سیکیٹریٹ کے کیان کے لیے ایڈیشنل چیف سیکیٹریٹ ستا کے افسر جنے ہیں یا موجودوں کی دفعوں کے تاتھ چودہ سپیشل سیکیٹریٹ میں وہ تائنات کے جائیں گے اب دیکھا یہ ہے کہ انہیں کس سبسکیٹر ہے وہ باقیار بنایا جاتا ہے کس گریٹر تک کے ملازمین کی وہ ٹرانسپر پوسٹنگ اور ترکیہ کی کاموں کے حوالے سے تو پلاننگ اینڈیویلیٹ بھی دپارٹمنٹ ہے ان کے کس ستا کا جو افسر ہے وہ کل یہاں سبسکیٹر میں تائنات کے جاتا ہے ترکیہ کی منصوبوں کے حوالے سے پنس کی منصوبانہ تقسیم کے حوالے سے اور لوگوں کے مسائل نچلی ستا تک حال کرنے کے حوالے سے یہ سبسکیٹر کی ستا تک پال ہوگا یہ تو اس کے قیام کے بعد بھی انصول اتحاد جو ہے وہ واضح ہو سکے کیونکہ حوالے سے یقینا کئی مسائل کا سامنا بھی ہوگا کیونکہ حوالے سے جہت اور تعلیم بالخصوص احساس ہو گئے ہیں جن کے سیکریرز کو زیادہ زیادہ باقیار انہیں کی ضرورت ہے اور یہ تمام مسائل بھی اس حوالے سے بات ہو چکی کہ جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کو پھر اپنے مسائل کیلئے پڑے تیچرز کو پروفیرسرز کو مسائل کیلئے پھر لاہور کرنا پڑے گا اور یہ سبسکیٹر کیا جائے گا یہ کس حد تک لوگوں کے مسائل کا چکے گا یہ اس کی قیام کا بات ہی بننے گا اور اس حوالے سے یقیناً مہاورپور کی طرف سے بھی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے مطالبہ کی یہ سبسکیٹر وہاں قائم کیا جائے اس حوالے سے جو ذرائع نے سنایا بھی اس جگرے کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی چند اجابیز جو ہے وہ سی ام کو پیش کی گئی تھیں کہ اس حوالے سے بھی یہ بھی سبسکیٹر کی جانے کا امکان تھا کہ یہ سکیٹر ملتان اور بھارالپور کی بجائے جیناً غازی خاندر ملتان کی دنیا مزفر قائم کیا جائے تاکہ ہر ایک جو ہے وہاں سے اپنے مسائل کیلئے وہاں بہ آسانی پہنچ سکتا ہو شکریہ رضا ملک آپ کا اور علی رامی نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا آپ کا بھی شکریہ رحیمیر خان سے ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو چیف آسم صدیق آپ تینوں کا بہت شکریہ صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان طریق انصاف کے صوبہ وزیر ٹرانسپورٹ جہاں حضیب خان ٹھچی نے بڑا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا حکومت نے اس حوالے سے اپنا کام مکمل کر لیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبہ جنوبی پنجاب ضرور بنے گا پاکستان طریق انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کو صوبہ ضرور بنائے گی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں عمران خان صاحب 29 یا 30 تاریخ کو عوام سے قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں اس کا پورا ایک روڈ میپ دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ ہمارا جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا اور اس کی طرف ہماری ڈریکشن بالکل ہے اور اس کے اوپر ہم فوکس بھی ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ طریق انصاف کی حکومت